انشاءاللہ بارہ طریقی ڈیٹ ہوگی ہے انگیر صاحب اور ہمیں پوری امید ہے انہیں صاف ملے گا ہمیں اور کوس ماتن ہوگا اللہ کے حکم سے کوس ماتن ہوگا انشاءاللہ ہماری بہت دعائیں ہیں اور جو انہوں نے گینگ بنایا ہے یہ گینگ سامنے آئے گا اور یاسر شامی نے جو ویڈیو وائرل کی ہے یاسر شامی نے اس پہ بھی ہم کیس کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارا گینگ بشرا توبہ اور جو یاسر شامی یہ سارا گینگ سامنے آئے گا انشاءاللہ تو دانیا کے اوپر ہی الزام لگا رہے تھے کہ دانیا نے کی ہے جو سچ ہے وہ سامنے آب آ جائے گا اب ہم آگے ہیں نا باہر آگے ہیں ہم انساء کے لیے عدالتوں میں آگے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں انساء ملے گا میکچھے گاڑی آ رہا ہے اچھے یاسر شامی کا آپ نام لے رہی ہیں یاسر شامی کا تین مہنے تک نام یاد کیوں نہیں تھا اچانا کیسے نام یاد آگیا نہیں ایک تو میرے بچوں نے مجھے روکا تھا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے وہ بڑی امیر عورت ہے اور جس نے ڈاکٹر آمیر لیاقت کو مروا دیا تو تم کیا چیز ہو امی ہم غریب لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ میرے بچوں نے روکا اور جب ہماری آمیر بیٹے سے سھلا ہو گئی تھی تو تب آمیر بیٹے نے مجھے قسم دی تھی کہ آپ کو میرے سر کی قسم آپ میرا مرہ ہوا موں دیکھیں گی اگر آپ نے یاسر شامی کا نام لیا میں نے آمیر بیٹے کو سب بتا دیا تھا کہ یہ ایسے بند آیا ہے آپ کی دونوں بیڈیو نے اس کو بھیجائے اور اس نے یہ ویڈیو ہمیں دکھائی ہے اور پہلے پہلے بھی ویڈیو اس نے آمیر بیٹے کو دی بلیک میل کیا پھر آمیر بیٹے نے میرے پاس وہ ویڈیو بھیجی جو آئیس کا نشہ کر رہا ہے دینہ کپڑوں کے ہے تو میں ادھر بھی ہوش ہو گئی اور میری بچی بھی رونے لگ گئی پھر میرا بیٹا یہ جگہ جگہ بھوما پھرہ فون یاسر شامی کو کیے میسج کیے فون کیے کہ بھائی آپ ویڈیو نہ لگانا آپ نے آمیر بھائی کو تو بلیک میل کیا ہے لیکن دنیا میں ویڈیو نہ لگانا ہمارے پاس وہ پروف سب ہیں پڑے جو ہم نے یاسر شامی کو کیے تھے یاسر شامی تک یہ ویڈیو کیسے پہنچیں یہ تو اس کو پتا ہوگا نہیں مطلب بیڈروم کی ویڈیو بیڈروم کی ویڈیو مطلب یا تو میاں کو پتا ہوگا یا بیوی کو پتا ہوگا یہی تو بات ہے نا یہی تو بات ہے جب کیس ہوگا اس پہ تو وہ خود بتائے گا کہ کیسے ویڈیو ملی اور کیسے میں نے دنیا میں پھیلائی تو آپ ان کے خلاف ایف آئیے میں جا رہی ہیں یہ تو میں اب ادھر سے کراچی سے سیدھی لاہور جاؤں گی اور ہمارے جو لائر ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے اپنا لاہور جا کے میں ایف آئیے میں جو حمدردی آپ کی طرف سے نظرہ آ رہی ہے اس پہ لوگ شکوں کو شباد کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اپنی گردن بچانے کے لیے آپ اس طرح دوسروں کے اوپر ملبا ڈائی ورڈ کر رہی ہیں اس پہ منتقل کر رہی ہیں کہ میں بجوں کی طریقی تھے حالانکہ براہر آپ جو الزام ہے آپ کے اوپر یا آپ کی بیٹی کے اوپر الزام آ رہا ہے دیکھیں پہلے دن سے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں شک و شکوف ہے پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے اس کی بیوی نے کہا ہمیں کسی پہ شک نہیں کیوں تمہیں شک نہیں تمہیں کیوں شک نہیں ہے کسی پہ جب تم رہتی نہیں ہو تمہارے بچے نہیں رہتے تو تمہیں شک کیوں نہیں ہے ایک بندہ اکیلے کمرے میں مرا ہوا پڑھائے اور نوکروں کو بھی نہیں پتا کہ وہ بندہ کیسے مرا ہے کس طریقے سے مرا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے اس نے ان کو بھی پولیس نے پکڑا اس نے ان کو بھی زمانت کی طور پر چھڑوا لیا کیوں چھڑوا لیا کہ ڈاکٹر سمیہ جو ہیں اسے یہ بیعث کر رہی ہے اس نے کہا میں پوسٹ مارٹم کے بغیر ایسے کچھ نہیں لکھ کے دوں گی اس عورت نے کہا کہ نہیں تم لکھ کے دو گی ان کی آپس میں بیعث ہوئی پولیس نے کہا ڈاکٹروں نے کہا پہلے دن سے انہوں نے شور مچایا پوسٹ مارٹم ہوگا پوسٹ مارٹم ہوگا ہمیں بلیک میل کر کے ادھر رکوا دیا نہ اس کی مجھے آنے دیا نہ میری بیٹی کو آنے دیا آخری موں تک اس عورت نے نہیں دیکھنے دیا اور جو ہم آج تک تڑپ رہے ہیں میں ماں آج تک تڑپ رہی ہوں اپنے بچے کے انصاف کے لیے چاہے میری جان چلی دے میں اپنے بچے کو انصاف دلاؤں گی اس کی روح کو میں سکون دلاؤں گی ہو سکتا ہے جو جرم کیا ہے وہ اس ویسے روح آپ کی کام پر ہی ہو سکتا ہے جو اس کی ویڈیو بیرل کی ہو پریشاند ہو روحیں جرم کے لیے نہیں ہوتی روحیں جو جذبات میں ہوتی ہیں میرا اللہ گواہ ہے ہم صاف ہیں اور میرے بچے کو انصاف ملے گا اگر نہیں انصاف ملا ایسی ہزاروں دانیاں بیوہ ہو جائیں گی اور ایسی بہت بڑی پسنائٹیاں جو ہے نا قتل کی جائیں گی اور ان کے رشتے دار آ کر کہیں گے کہ اس کو قبر میں دفنا دیا جائے اور یہ اس کی روح کو سکون ملا جائے جو پوس مارٹ ہم نہ کرنے کا فیصلہ تھا بچوں کا فیصلہ تھا بے نظیر کا موقع پہ بھی یہی کچھ ہوا اس کے بعد پھر عدالتوں نے کلیر کیا عدالتوں نے کلیر کیا اس کے بعد ہی پھر اجازت دی گئی تھی تدفین کی تو آپ بچھرک کے اوپر کے سیل دام لڑا چکتی نہیں نہیں یہ کوئی نہیں یہ سب نے اس نے پیسہ دیا ہے سب کو اس نے خریدہ ہوا ہے اس نے وکیلوں کو خریدہ ہوا ہے اس نے ڈاکٹر اپنی خریدیا جو پولیس بور رہی ہے پولیس کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا کہ ہم میں پوس مارٹم نہیں کرواؤں گی وہ آپ سب نے انٹرویو کیے تھے پولیس نے کہا کہ ہم انٹرویو کریں یہ پوس مارٹم کریں گے اس نے کہا نہیں پوس مارٹم نہیں ہوگا ڈاکٹروں نے کہا پوس مارٹم ہوگا اس نے سمائیہ صاحبہ کو دوسری جگہ بھی جوا تاکہ اپنی خریدیوئی ڈاکٹر لے کی آئیے جس نے جو لکھئے دیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا کبھی آپ کی بجھرا سے بات ہوئی کہ بھی رابطہ ہے وہ آپ کا اس سے نہیں نہیں ہمارا کوئی رابطہ ہے آپ کیسے پھر جانتی ہیں کس طرح النام لگا رہی ہیں دیکھیں آپ خود لوگ آپ زیادہ سمجھدار ہیں آپ صحاف ہی ہیں آپ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ نوٹ کریں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہم بھی اس پہ پردہ ڈالتے ہم جھوٹے ہوتے تو ہم بھی آمی لیاقت کا پوس مارٹم نہ کرواتے ہم کہتے یہ بات دب گئی ہے تو دب ہی رہنے دو ہم آواز کیوں اٹھاتے اپنی موت کے لیے اپنے آپ کو بھانسی لگوانے کے لیے نہیں ہم سچ پہ ہیں ہم حق پہ ہیں سچ پہ ہیں آمیر کی روح کو سکون ملے گا اس کا پوس مارٹم اس کے سارے قاتل جو ہیں سامنے آئیں گے اور اس کی جو رکم تھی اس کے کمرے میں تھی اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے کمرے میں پیسے رکھے دی اور لوکروں کو پتہ دی جب آپ پیشی پہ آتی ہیں پیسوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کی طرح آپ پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہیے نہیں کیونکہ پیسوں کے لیے اسے ہی قتل ویڈیو کے لیے یہ سارا انہوں نے گینگ بنا لیا سارا گینگ بنا کے نہ ادھر ویڈیو ویرل کر لی سب نے اسے زلی لیکن اس کے باوجود بھی جب ہماری سولہ ہوئی اس کے باوجود بھی وہ بچہ دیلیر تھا اس نے دنیا میں آ کے کہا میری بیوی چھوٹی ہے میں نے اسے ماف کر دیا وہ گھر ہے اور پانچ جون کو ہماری سولہ ہو گئی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو میسیج بھی کیا اور میں نے جو بائی سے وہ بھی لیگ کر دی لوگ اس بات کو نہیں اٹھا رہے کہ پانچ جون کا یہ میسیج سچا ہے بشرا نے مجھے یہ بتائے بشرا صرف باتیں کر رہی ہے اس نے کوئی پروف دیا ہے سچ کا کوئی پروف دیا ہے آپ لوگوں کو کسی کو دیا ہے کوئی پروف صرف زبان چلا رہی ہے ہم لوگ سچ کا پروف دے رہے ہیں سچ کا پانچ جون کا میسیج دے رہے ہیں پانچ جون کی ہم وائس دے رہے ہیں اور یاسر شامی کا ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سارا گینگ بنا ہوئے ہم سچ پہ ہیں ہم جھوٹ پہ نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسی عدالتوں میں میرا اللہ آج جس جگہ میں یہ بیان کر رہی ہوں اس جگہ سے میں جیت کے جاؤں گی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان ججوں کے دلوں میں رحم ڈالے گا یہ ہمارے لئے انصاف کے بیٹھے ہوئے اوپر رب ہے نیچے ہمارے رب یہ جگسہب ہے جو ہمیں انصاف دلائیں گے پوسٹ مارٹم ضروری ہے ضروری ہے ہر حال میں ضروری ہے نہیں تو ایسی بڑی بڑی شخصتیں ایسے قتل ہو جائیں گی اور لوگ جو ہے نا یہی جیسے بے نظیر کا معاملہ بنایا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے اب آمیر کا بھی وہی مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا آمیر کا بھی نہیں ہونا چاہیے آمیر مر گیا اب اسے سکون کرنے دے قبر میں یہ انصاف نہیں ہے اچھا آپ نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بولا ہے کہ دانیا کے حوالے سے وہ عدد میں ہے فیلحال تو بات نہیں کر سکتی لیکن آپ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس سارے کیس کو خود دیکھیں تو کیا وہ خود سامنے آئیں گے ویڈیو پر آئیں گے یا اس کیس کو دیکھنے کے لئے کراچی آئیں گے اس کیس کو پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ بس ادھر سے آپ کم دن رہ گئے ہیں وہ خود ہی آئے گی انشاءاللہ خود آئے گی اس کیس کو وہ خود بھی ہینڈل کرے گی وہ خود بھی آئے گی انٹرویو بھی دے گی اور انشاءاللہ سچ ہوگا سچ ہوگا اللہ کے حکم سے سچ ہوگا اللہ علیہ اللہ محمد و رسول اللہ میرا محمد گواہ ہے ہم سچے ہیں اور سچ پچھے ہیں